اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کا درس لینے والے درس دینے والے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے قرآن مجید کا مانا اور مطلب سننے اور سنانے والے ایسے لوگوں کا ذکر اللہ تعالی فرشتوں کے درمیان کرتا ہے یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے ہر حرف پر درس لے کی ہے رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا علیف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو تیس لے کی پاتا ہے کتنی نے کی تیس لے کی علیف ایک حرف ایک شبت ہے لام ایک شبت ہے اور میم ایک شبت ہے ہر لفظ پر دس لے کی گویا علیف لام میم پڑھنے والے کو تیس لے کی الحمدللہ رب العالمین علیف لام میم دال پانچ لفظ اسی میں پچاس نے کی لیللہ میں تیس لے کی رب میں تیس لے کی علیف لام مین لام مین ساٹھ لے کی آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے آپ قور کیجئے کی کتنی رکھی آپ کو ملتی جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے خاص کر سور بخرا کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا قرآن کی تلاوت ہوتی ہے قرآن شیطان بھاگتا ہے قرآن مجید گھر میں رکھنے سے شیطان نہیں بھاگتا آپ سو قرآن رکھ دیجئے شیطان گھر میں آئے گا لیکن جب آپ قرآن مجید پرہیں گے اپنے گھر میں آپ پرہیں گے آپ کے بچے پرہیں گے آپ کی بی بی پڑھے گی شیطان گھر چھوڑ کے بھگ گیا یہ مبارک کتاب جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اتاری ہے جو کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے وہ کتاب جس میں تمام اگلے انبیاء کی تعلیمات کا ذکر ہے وہ عظیم کتاب اسی مہینے میں اتری جس کو ہم رمضان مبارک کے نام سے جانتے ہیں جو چند دینوں کے بعد ہم پر اور آپ پر سائے فگن ہو رہا ہے اللہ کرے کہ یہ مہینہ رمضان کا آئے اور ہم سب لوگ صحت کے ساتھ ہوں آفیت کے ساتھ ہوں اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرے روضہ کو اس طرح رکھیں جیسے روضہ رکھنے کا حق ہے کچھ تو فرق ہونا چاہیے ایک روزہ دار کی زندگی میں ایک غیر روزہ دار کی زندگی میں رمضان کے دنوں میں اور غیر رمضان کے دنوں میں کچھ فرق ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے حضرت جابیر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر روضہ رکھو تو تمہاری آنکھ بھی روزے سے ہو تمہارا کان بھی روزے سے ہو تمہاری زبان بھی روزے سے ہو مطلب یہ ہے کہ آنکھ سے کچھ نہ دیکھو جو حرام ہے جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے اور کان سے گوسم نہ سنو جس کا سننا حرام ہے اور زبان سے جھوٹ نہ بولو غیبت نہ کرو یہ اصل روزہ ہے بھوکے پیاسے رہنے کا نامنے دار روزہ نہیں ہے کہا گیا کتنے روزے دار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں بھوکے پیاسے رہتے ہیں سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملتا لیکن جو روزہ رکھتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ ایمان کو تازہ کرنا ہے ایمان کو رینوال کرنا ہے ایمان کا نبی دی کرن کرنا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ذکر و دعا کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ایمان کی فضاؤں میں سانس لیتے ہیں ان کا روزہ روزہ ہے اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے ہم بات کو مختصر کریں گے اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ وہ عظیم کتاب اللہ رب العالمین نے جو ہماری ہدایت کے لئے اتاری ہے جس کو اللہ نے مبارک کتاب کہا جس کو ہدایت کا سرچشمہ کہا جس کو سرابہ رحمت کہا جس کو مسلمانوں کے لئے دین اور دنیا کی کامیابی کی بشارت کا خزانہ کہا اللہ رب العالمین نے آپ اس مدرسے کے پراغن میں ہیں آپ اس مدرسے کے سہن میں ہیں جو مدرسہ تجیبید و پران اسلام پورو کے نام سے جانا جاتا ہے جس کے زیر احتمام یہ عظیم الشان جلسہ منعقد ہو رہا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے ایک ایک پیسے کو اللہ رب العالمین اپنی رضا کے لئے قمول کر لیں اللہ رب العالمین قرآن مجید کی حفظ کے لئے قرآن مجید کی تعلیم کے لئے حفاظ کو اور علماء کو پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی عبادت فرمائے اور اس طرح کے تمام مدرسوں کو اللہ تعالیٰ پروان چڑھائے اور آپ کے خون پسینے کیے کہ پیسے کی قبائی کو اللہ تعالیٰ قبول کریں اور سات سو گونہ اور اس سے زیادہ بھی دیں میں اس بھائی کے لئے جو غیر مسلم ہو کر جس نے پدرہ ہزار روپیاں دیا تھا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے گا حق اور ہدایت کی ست کا جو مرگ ہو اللہ رب العالمین اس بھائی کو دکھائے ملے بھجروں کو دوستو ظاہر ہے کہ حافظ کے متعلق ہمارے مولانا تعالیٰ صاحب نے بتایا تھا کہ حافظ کو یقال صاحب القرآن قرآن والے کو کہا جائے گا قرآن کے حافظ کو قرآن کے عالم کو قرآن پر عمل کرنے والے کو یہ کہا جائے گا قیامت کے دن کہ پستا چل اور شرطہ چل تیری منزل وہاں ہے جہاں تو جا کے آخری آیت کو ختم کرے گا اور ظاہر ہے کہ جس قرآن کی تعلیم کے لیے جس قرآن مجید کے حفظ کے لیے ادارہ قائم کیا گیا ہے بانیان کے لیے بھی یہ صدقہ اداریہ ہے اور آپ حضرات کا جو تعاون ہے اور آپ کے تعاون سے جو یہ بچے پلبر رہے ہیں اور قرآن مجید کو یاد کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کا بڑا عجر اور ثباب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دینے والا ہے ادارہ قفائے نہیں فرمایا گیا کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم مرمائی مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی دعوت قبول کرنے والوں کے عجر اور ثواب کے برابر اللہ تعالیٰ اس شخص کو سواب دیتا ہے جو ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے مدرگو اور دوستو اسی طریقہ سے اللہ کا شکرہ اور احسان ہے کہ ہم اس لبی کی امت ہے جو لبی تمام نبیوں کا سردار تمام نبیوں کا امام اور لبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہے آخری نبی اور رسول کی حسیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محبوظ فرمایا تمام انبیاء کی امامت انہوں نے کی کہاں شبِ میراج میں تمام انبیاء کی امامت کی اور قیامت کے دن شفاعت شفاعتِ کبرہ بڑی شفاعت جس کے بعد رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں یہ سفارش بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کے دن خاص ہوگی بڑی فضیلتوں والے نبی ہیں تمام انبیاء میں افضل ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے اللہ نے آپ کو شفاعتِ کبرہ کا مقام نصیب برمایا ہے اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے آپ کی امت کے لیے پوری رضوی زمین کو مسجد بنایا ہے جہاں کہیں مسلمان کے نماز کی جگہ ہو جاتی ہے وہ مسلمان وہی سجدہ بھی بھی جاتا ہے چاہے وہ کھیت میں ہو چاہے وہ سڑک کنارے ہو اسٹیشن میں ہو کہیں بھی ہو اگر نماز کا وقت ہوتا ہے اور مسجد قریب میں نہیں ہوتی ہے وہ وہی سجدہ کر لے گا یہ کسی نبی کی امت کے لیے نہیں تھا یہ صرف اس نبی کی امت کے لیے ہے یہ روح زمین میں جہاں کہیں بھی پاؤ پاک صاف ستری جگہ ہے نماز میں کھڑے ہو جاؤ میں نے بذرگو دوستو اس نبی کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی نے حضرت عاظب علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک جتنی انسانیت آئی ہے سب میں اللہ تعالی نے اس امت کو افضل بنا دیا ہے کیوں اس لیے کہ اس امت کا رسول کون ہے سب سے افضل رسول تو ظاہر ہے کہ سب سے افضل رسول کی جو امت ہوگی وہ سب سے افضل امت ہوگی اللہ رب العالمین قرماتا ہے سورہ علیہ عمران آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت تم لوگ بہترین امت ہو سب سے بہتر امت ہو سب سے افضل امت ہو دنیا کی تاریخ میں تم سے افضل امت گزری نہیں یہ سب سے افضل امت ہے اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت تم سب سے بہترین امت کیوں ہو اس کا ذکر بات میں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتم توفونا سبعین امت انتم عزوہا و اکرموہا علی اللہ کا دنیا میں ستر بڑی بڑی قومیں بڑی بڑی امتیں گزری ہیں ستر بڑی بڑی امتیں گزری ہیں تم ساری امتوں میں انہتر قومیں گزری ہیں ستر بھی قوم ستر بھی امت تم ہو تم سے پہلے انہتر ساچ پر لاؤ ساچ نہ انہتر انہتر امتیں گزری ہیں اور تم تمام امتوں میں یہ ستر بھی امت جس کے ذریعہ اللہ نے ستر کی گنتی پوری کی ہے یہ ستر بھی امت گزشتہ تمام انہتر امتوں میں سب سے افضل ہے کتنا بڑا مقام ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں دو تین باتیں رکھتے ہیں اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ کیوں یہ امت افضل کی گئی اب دیکھئے اس امت کو اللہ نے گواہ بنایا ہے اس امت کو اللہ نے گواہ بنایا دنیا میں بھی گواہ بنایا ہے اور قیامت کے دل بھی ایک ایک بات پرانہ اور حضیز کی ہے سیحین کی روایت ہے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزارا گیا تو لوگوں نے کہا بہت اچھا آدمی تھا بہت بھلا مانوش تھا بھالو چھلو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ وجہ بات اس کے لئے واجب ہو گیا ثابت ہو گیا دوسرا جنازہ گزارا گیا تو لوگوں نے کہا بہت برا آدمی تھا بہت خراب غلط آدمی تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ بات اس کے لئے بھی واجب ہو گیا ثابت ہو گیا حضرت عناس بن فاروق رضی اللہ عنہ ان لوگ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ پہلا جنازہ گزارا تو آپ نے کہا وجہ بات دوسرا بھی گزارا گیا تو آپ نے کہا وجہ بات آپ نے فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض کہاں کی روایت ہے مخالی بسلیم کی راوی کول حضرت عناس بن مالک کہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کے گواہ ہو زمین میں تم میں کہا کچھ لوگ اگر کسی کو کہتا ہے بھالو مانوس تھا بڑا اچھا آدمی تھا اگر مسلمان اچھے کچھ لوگ کسی کو اچھا کہتے ہوں تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اللہ فکر تمہاری گواہی ہے تم اچھے مانوس بھلے مانوس لوگ اگر کسی بھلے مانوس کے لئے کہتے ہو کہ یہ بھالو مانوس تھا تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت ثابت کرتا ہے لیکن اگر تم لوگ کسی کو کہتے ہو کہ بہت پر آدمی تھا بہت گندہ آدمی تھا بہت چور تھا بددین تھا شرابی کبھا بھی تھا چلو اس کے مرنے سے اللہ کے بندوں کو اور اللہ کی زمین کو سکون مل گیا چین مل گیا بہت 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 شرابی تھا بھلے بھل گیا تو اس کے لئے جہنم ثابت ہو گئی انتم شہدہ اللہ فرح تم زمین میں اللہ کی کبھا معمولی بات ہے کیا بات کرتے ہیں اس لئے کے ذریعے کیا بات کرتے ہیں اس لئے کے ذریعے غلال حدیث کے سامنے بات کرتے ہیں آپ لوگ اب آپ آئیے بخاری ابچی شریف کی حدیث دیکھیں ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کی حدیث سراتے کہا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ طلب بلائے گا کہے گا اے نوح کیا آپ نے اپنی قوم کو اللہ کا دن پہنچایا تھا یہ پہلی قوم ہے حضرت نوح کی جو قبر پوچھتی اور قبر پوچھنے کے ساتھ ساتھ گت پوچھتی تھے پہلی قوم تھی دنیا میں حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان ایک ہزار سال گزرا ساب لوگ ایک اللہ کی بندگی کرنے والے تھے ایک عشور کے پرشان سکت تھے ایک عشور کے اگیاکاری تھے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے یہ پہلی قوم ہے نوح علیہ السلام کی قوم جن کے یہاں پانچ بزرگ تھے بڑے بڑے بزرگ اور بھی بزرگ رہے ہوں گے لیکن پانچ کو بڑے 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 بزرگ تھے ان سب کی موت قریبی مدت میں ہو گئی ہاہکار مش گئی جیسے ہی کرونا کھال میں ایک سال کے اندر میں ہندوستان پاکستان میں بڑے بڑے علماء کی موت کی سب بیچ گئی بڑے بڑے علماء گئے اور ہم نے آج بھی جمعہ کے خدمے میں کہا ہے کہ علماء کی موت علم کا اٹھ جانا ہے اور علم کا اٹھ جانا اور جہادت کا پھیلنا قیامت کی علامتوں میں سے بہت دن دن دنیا کو نہیں رہنا ہے اب کتنا دن ہے جو تو اللہ جانے لیکن آخری دور میں ہم لوگ ہیں آخری دور میں پہلی قوم ہے جس نے شرک کیا حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا کتنے سال تک سارے نو سو سال تک انہوں نے قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا کہ لوگوں صرف ایک اللہ کی بندگی کرو لیکن جب قوم نے انکار کیا سوائے چند لوگوں کے اور کوئی مسلمان نہیں ہوا تو اللہ نے کہا انہوں بس کر اب آپ تیری قوم میں آپ کوئی ایمان نہ لائے گا سوائے ان کے جو ایمان لائے چکے ہیں اب ہم ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں اب کشتی بناو اور کشتی بنایئے انہوں نے لوگ مزا پڑا رہے تھے کہ ریت میں چلا ہوگی کشتی اور آپ کو معلوم ہے کہ کشتا توفان آیا ایسا توفان آسمان اور زمین سے آیا کہ جس تندور میں چلے چلے تھے تندور میں وہاں سے بھی پانی نکلنے لگا اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سب جگہ سے پانی نکلے گا یہ مطلب ہے تندور کا مطلب تندور نہیں ہر جگہ سے پانی نکلنے دو دنیا جل مگن ہو گئی جل تھل ہو گئی اور لوگ کہتے ہیں ہم فلاں باپ کے بیٹے ہیں فلاں مولانا کے بیٹے ہیں فلاں حاجی کے بیٹے ہیں حضرت نو کا بیٹا نو پر ایمان نہ لے والا حضرت نو کی بی بی حضرت نو کی بی بی نو پر ایمان نہ لنے والی نو پر ایمان نہ لنے والی جہنم میں گئی بیٹا اُگڑ کر رہا ہے حضرت نو کا کہا ہے اللہ میرا بیٹا ہے کہا نا 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 نبی کا بیٹا وہ ہوتا ہے جو نبی کی بات مانتا ہے جو اللہ کے دین پر ہے آپ اپنے بیٹے کی اسے وارش بس کیجئے وہ آپ کا اہل نہیں ہے اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو جاہل تہلے گے کس کو اللہ کہنا بڑے پیغمبر کو بہرحال سارے نو سو برس حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیا اکم سرال اردو میں بولتے ہیں ساکر سب کو سمجھ میں آئے اور وہ قوم سارے نو سو برس جس کو ایک نبی نے دعوت دی ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے دربارے میں کہیں گے کہ نہیں نو نے کوئی دعوت تیری نہیں پہنچائی انہوں نے دین نہیں پہنچایا اللہ اکمار نو علیہ السلام کہیں گے اللہ ہم نے سارے نو سو سال تیری دعوت دین کی دعوت دی قوم کہیں گے نائے 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 یہ غلط بولتے ہیں تا اللہ پوچھے گا کہ نو کون گواہی دے گا تمہاری تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت یہ چھو بات بولنا تھا ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہی دیں گے پوچھے گا قوم کا لوگ کہ تم تو آئے ہمارے ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس سات سال سال کے بعد آئے تم کو کیا معلوم ہم کہیں گے کہ جو کتاب اللہ نے آخری کتاب اتاری تھی اپنا کلام اتارا تھا اس میں نو علیہ السلام کی دعوت کا ذکر تھا کہ انہوں نے سارے نو سو سال تک قوم کو دعوت دیا اور قوم ایمان نہیں لائی ہو قرآن پر کر کے تم کو ایمان ہوا علم ہوا اللہ حکم حضرت نو کو دگری مل جائے گی اور قوم کے گناہ گاروں کو اللہ تعالی جہنم رسید کرے گا کس کی گواہی ملی اور کس کی گواہی اللہ نے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی امت کی قرآن کہتا ہے جس طرح اللہ نے سب سے بہتر قبلہ قابل تم کو عطا کیا ہے جو پہلا گھر ہوئے زمین پر اللہ کی بندگی کے لئے بنایا گیا سب پہلا گھر روح زمین پر اللہ کی بندگی کے لئے کابلہ ہے وہ قبلہ ہے ہمارا جدہ ہم گھن کر نماز پڑتے ہیں جدہ تھوپنا گوانا نہیں کرتے جدہ گھر کر کے ہم پشاب پیخانا نہیں کرتے احترام قبلہ میں اللہ کہتا ہے جس طرح سب سے بہترین قبلہ تم کو عطا کیا ہے اسی طریقہ سے اللہ نے بہترین قوم اور بہترین امت تم کو بنایا ہے دوسری چیز کیا ہے اس امت کی عمر کتنی ہے ساٹھ ستر سال کے درمیان بہترین جیے گا تو اسی سال لبی سال سو تو کچھ ہیترہ ہے پورا شرش آبادی میں کھجیے تو تلیشیے تو ایک سو سال کا مرہ کون ہے اٹھو دٹھو ملے گا پورا شرش آبادی میں پچکو ملے گا اس سے دردنی ملے گا ساٹھ ستر سال کے درمیان اس امت کی عمر رکھی گئی ہے کتنی عمر ساٹھ سے ستر سال اور اب تو ساٹھ سے پہلے ہی بہت سے لوگ جا رہے ہیں ساٹھ سے پہلے ہی جا رہے ہیں پہتیس چاریس پہتاریس سال کا نوجوان جا رہا ہے کتنی مختصر عمر ہے اور اگلی قوموں کی عمر ہو دیتی ہزار سال ڈیر ہزار سال لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال دی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری مسلم میں روایت ہے کیا کہا کہ دیکھو تمہاری مثال اگلی قوموں کے مقابلے میں ایسے ہی ہے لا الہ الا اللہ تمہاری مثال اگلی قوموں کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے اصل سے لے کر کے مغرب تک کا وقت آپ جانتے ہیں نا صبح سے لے کر کے فجر کے وقت سے لے کر فجر کے وقت سے لے کر کے بہت مختصر بولیں گے اور خواہ مخواہ آپ لوگ ڈشٹرپ کر رہے ہیں آزا گھلٹہ ازمینان سے اب نہیں بیٹھ سکتے کہا کہ صبح سے لے کر کے بارے بہتر زہر کے وقت تک یہود نے کام کیا ایک قیرات پر مان لو ایک قیرات ایک وضع ہے ایک روپیہ مانو ایک روپیہ کہ اگر کوئی صبح سے لے کر کے بارہ بہتر کام کرے گا تو اس کو ایک روپیہ دے گا تو کون تیار ہوا کام کرنے کے لیے یہودی اس کے بعد کہا اور دن مکمل کر لو اور پیسہ دیں گے کہا نہیں ہم نہیں سکے گے کہا آپ کون کام کرے گا زہر سے لے کر کے اثر تک تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم کام کریں گے کہا چلو تھوڑا سا کام کرے گا تم تین گھنٹے کا تم کو بھی ایک روپیہ دے گی تو عیسائیوں نے کام کیا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ اچھا اب اثر سے لے کر کے مغرب تک جو سب سے شوٹ ٹائم ہے کم ٹائم ہے اس میں کون کام کرے گا اس کے دور ٹکا دیں گے تو امت محمدیہ نے کہا ہم کام کرے گا دیکھا آپ نے کم ٹائم میں زیادہ سلاب اللہ نے کس کے لئے لکھا اس امت کے لئے لکھا کیسے نہیں لکھا اور کیسے نہیں لکھے گا ابھی آپ نے سنا ہے سننے والے نے بتایا آپ کو